اجید پوار کے بھاجپا میں شامل ہونے کی اٹکلوں کے بیچ میں شہرت پوار نے راستروادی کانگریس پارٹی کے ادھیکش پت سے استیفہ دے دیا ہے شہرت پوار نے استیفہ دینے کے بعد میں کہا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ راستروادی کانگریس پارٹی کی ذمہ داری کوئی اور سبھالے میں نے کئی سال تک پارٹی کی ذمہ داری سبھالی ہے اور اب پارٹی کا نترت تو نہیں کرنا چاہتا انہوں نے کہا کہ وہ راجنیتی میں سکریے رہیں گے لیکن پارٹی ادھیکش پد سے ریٹائر ہونا چاہتے ہیں شہرت پوار کے اس احلان کے بعد میں اب یہ سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ آخر کار پوار یہ پد کسے سوپنے جا رہے ہیں دراصل ایم سی پی کے ادھیکش پد کے لیے اجیت پوار بھی پرتیدوندی کے طور پر دیکھے جاتے ہیں وہیں شہرت پوار کی بیٹی سپریہ سلے کو پوار کا اترادگاری مانا جاتا ہے ایسے میں پارٹی ادھیکش کی جنگ آنے والے سمیں میں دلچسپ ہو سکتی ہے ایک طرف جہاں اجیت پوار کی بی جے پی میں شامل ہونے کی خبروں نے مہاراستر کی راجنیتی میں ہڑکم پہ مچائے گیا تھا تو اب شہرت پوار نے اچانک سے بڑا فیصلہ لیا اور ان سی پی کے ادھیکش پد سے استیفہ دے دیا جس کے بعد میں مہاراستر میں سیاست اور بھی زیادہ گرماتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیا شہرت پوار نے اجیت پوار کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی یوجنا بنائی ہے اور اجیت پوار کو ادھیکش پد دینے کی گھوشنا کرنے والے ہیں یا پھر اپنی بیٹی سپریہ سلے کو ابھی سے ہی ادھیکش پد بنا دینا چاہتے ہیں کیونکہ راجنیتی سے ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد میں ہو سکتا ہے شہرت پوار کے یہ بس کی نہ رہی کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنی پارٹی سوپ سکیں اس کے لیے کیا پوار نے یہ بڑا راجنیتی گیم کھیلا ہے بہرحال پوار نے جو ادھیکش پد سے استیفہ دے دیا ہے اور آخر کار اب ان سی پی کا اگلا اترہ دکاری کون ہوگا اس پر آپ کی جو بھی رائے ہیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں جلد بلوں گا کسی دوسرے بڑے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں اگر آپ لوگ چینل پر نہ ہیں تو پلیش چینل کو سبسکرائب کر لیں سیڈبریں بیل آکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جیسے ہی میں کوئی نیا اپ ڈیٹ لے کر کیا ہوں تو اس کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو لگے